حضرت واصف علی واصف رحمت رہے آوڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دو جس میں اللہ نے جمع کرنے کا حکم دیا دیکھ خرچ کرو خرچ کرو اور مطلب خوشی خوشی خرچ کرو اور گھبراو نہیں میں اور دوں گا لیکن بس وہ لوگ برے وقت کے لیے پیسہ جوڑتے ہیں اور پھر برا وقت آجت واہ واہ سبحانہ حضرت مولا علی کا کال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو چھپا کے رکھا ہے سخاوت میں لوگ اسے محنت قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتی تھی تاکہ تُو میرے قریب ہو جائے تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچیں اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فیرون کی مانگتے ہیں اور آقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں تو یہ دیکھ لیں نا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں فجر پہ کبھی اٹھتے نہیں یہ موٹیویٹیڈ یوٹ مگر میٹنگ کے لیے صبح چار بج اٹھ جاتے ہیں کیونکہ بزنس میٹنگ ہے اس کے مطلب ہے جنردی is not the priority غلط چیز میں موٹیویٹ کر دی ہے کسی نے آپ کو خدا کی قسم سارا پیسہ مل جائے گا اور لکھا ہوئے تو اور خدا کی قسم ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے گا نہیں لکھا ہوئے تو یہ نہیں پتا آپ کو آپ کو اللہ ہی نہیں سمجھ آیا آپ کو تونیر آپ بھی سمجھ آگئے جب بندہ ٹوٹا ہونا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے جب آپ ہارٹ بروکن ہو کوئی مسئلے مسائل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرنا ہے اسی لئے آپ اپنی ہر ضرورت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف وجہ کریں لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلیم میں آ جائیں کیونکہ آپ انٹروین کس نے کیا ہے ماسٹر نے کیا ہے آپ خواہش اس کی ہے تو پھر تو میرے کے حال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا ساتھ ابن قیم نے یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں جس کی نظر ہمیشہ لوگوں کی کمیوں پر ہوتی ہے اس کو اللہ دو تکلیفیں دنیا میں ہی دیتے ہیں ایک تو وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہے ہر وقت غصے کی حالت میں رہے گا اور ہر وقت کا ایک غم اللہ اس کو دیں گے وہ ہر وقت غم کی حالت میں رہے گا ایک غم لگا رہے گا اس کو اور مرنے سے پہلے وہ جس کی کمی بیان کر رہا ہے ان کی ساری کمیاں اللہ اس کو دے کے ماریں گے تنہائی سے دوستی کر لیں یہ لوگوں کے کندھوں پر نا انحصار کرنا چھوڑیں جائیں کسی کو آپ کندھا دے دیں سپورٹ دے دیں ہم کہتے ہیں جو مشکل وقت آیا تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا شکر کریں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا اللہ آپ کے ساتھ تھا یہ جو تنہائی ہے نا یہی آشنائی کا سفر ہوتا ہے حضرت واصف اڑی واصف رحمت ورے کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ تنہائی ہی آشنائی ہے تو یہ جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے ساتھ اتنا قریب ہوتا ہے یہ جو تحجد کا ٹائم ہے اس میں رات ہوتی ہے رب کی ذات ہوتی ہے اور ہماری اس سے بات ہوتی ہے اور تو کوئی بھی نہیں ہوتا باقی سب تو سوئے پڑے ہوتے ہیں اور آپ جاگرے ہوتے ہیں رات جاگری ہوتی ہے اور وہ ذات آپ کے بالکل قریب ہوتی ہے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک برائی اس کے ساتھ ہو جائے نا کوئی انسان اگر اس کے ساتھ برا کر دے تو وہ اس انسان کی سو جو نیکیا ہے جو احسان ہے وہ بھول جائے گا اسے ایک برائی کو یاد رکھیں